بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سبی کے آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں ہری مرچوں کا آچار جو نہیں تازی موٹی میرر چاہیے ہری ان کا ہم آچار بنانے جا رہے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً آٹھ نو عدد ہری مرچ لیے اگر آپ کی ہری مرچے ٹھیکی ہیں تو پھر آپ انہی کا ہی یہ اچار بنائے اور اگر ٹھیکی نہیں آپ کی مرچے تو پھر آپ اس میں بارک جو پتلی ہری مرچ ہوتی ہیں اس کو بھی پانچ چھے عدد وہ مرچے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے لسن کی جولی ہیں تو لسن کی جو اگر آپ کی پتلی ہے تو آپ اس کو ثابت یوز کریں آپ اس کے إجстр Pfohlmm میں لیمون لیا ہے اور یہ میں نے چھوٹا سا پیس لیا ہے کٹ کر کے یہاں پر میں لیئے ہیں میں جن کا مرچہ نہا جنگا اچاری مسائلہ 분ی تی سپون میں لیا ہے سابت سیرہ تی سپون میں لیا ہے سابت دھنیا تی سپون میں لیئے ہے رائے دانہ سونف ساکھ ہی میں نے 1 تی سپون میں نے کلونجی لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر نمک ہزپے زائقہ اور ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون میں نے دہی کھلیا ہے تو یہ چلیئے اپنے اچار ہری میرچ کے اچار کی رسکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جتنی بھی ہماری ہری میرچ ہے تو اس کے جو ڈنڈر ہیں میں اس طریقے سے یہاں سے کٹ کر لوں گی اور کٹ کرنے کے بعد جو ہے میں کیا کروں گی کہ ان کے آر پاس چھوڑی سے اس طریقے سے ان کو کٹ کر لوں گی یعنی کہ یہ یہاں تک اس طریقے سے دونوں سائیڈوں سے کٹ ہونا جائے اسی طریقے سے میں یہ تمام مرچے جائے گے سینٹر میں سے کٹ کروں گی پہلے ان کے ڈنڈر ہٹھاؤں گی تو یہ ہری میرچوں کے میں نے ڈنڈر اس طریقے سے تمام کٹ کر لیا ہے اور ڈنڈر میں سے میں نے یہاں تک کٹ لیا ہے اگر آپ کو اس کے بیچ پسند نہیں ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کے جو اندر کے بیچ ہے وہ ریموف کر کے ہٹا سکتے ہیں لیکن اگر اس کے اچار بنا دیں تو میں خیال سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اسی کے اندر ہی اور دوسری بات وہ ہی کہ اگر آپ کی مرچے ٹھیکی نہیں ہیں تو آپ اس میں بارک حریب مرچے جو ہوتی ہو اور لمبی والی وہ بھی پانچھے ایٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں کیا کروں گی کہ لیسن کو بھی اسی طریقے سے کیونکہ لیسن کے ہمارے جو پیسیں بہت بڑے ہیں تو یہ ہی روسٹ ہونے میں ذرا اچھے نہیں لگیں تو اس لیے میں تمام جو بڑے پیسیں وہ اس طریقے سے کٹ کر دوں گی اگر آپ کی بارک لیسن ہے تو آپ پھر کیا کریں کہ اس کو ثابت کی اس میں لیسن بھی دو دو پیس میں کٹ کر لیے اب جو میرے اچار کے جو مسالے میں ثابت لیے تھے تو انکو میں ڈرائے روسٹ کر دیں یہاں میں نے فلیم آن کر دیں اس پر چھوڑا ساپنا بہن رکھ دیا ہے اور اس میں میں کیا کروں گی کہ یہاں پر میں سوہ پرائے دانا سابت زیدہ اور سابت دھنیا ان کو میں ڈرائے روسٹ کروں گی بلکل دو منٹ کے لیے کیونکہ اس کو روسٹ ہم اس لیے کریں گی کہ جب ہم اس کو دردرہ سے پھر میں اس کو مکسی میں پیسوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اچار میں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا ویسے تو ہم سابت بھی ڈال سکتے لیکن اگر ہم اس کو ہلکا سا ڈرائے روسٹ کر کے اور دردرہ سے کوٹ لے تو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو اس کو میں دو منٹ کے لیے ڈرائے روسٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ میڈیم لو پہ میں نے میڈیم لو پہ میں نے میڈیم لو پہ میں نے ڈرائے روسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کی چٹکنے کی آوازیں تو میں فلم آف کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں کیا کروں گی کہ ان تمام مسالوں جن کو میں نے ڈرائے روسٹ کر لیا اور ساتھی یہ میں نے ڈرائے روسٹ مسالوں اور ادھر کو مکسی میں اس طریقے سے دردرہ سا پیچھ جائے تو چلی آگے کی ریسپی سٹارٹ کریں یہاں پر میں نے فلم آن کر کے اس پر کڑائی رکھ دی ہے اور اس میں میں نے تقریباً 2 ٹیبلے سمون اگر آپ کو مسٹرڈ آئل پسنے تو آپ اس کی جگہ مسٹرڈ آئل بھی ملید کر سکتے ہیں تو اس زیادہ نہیں ڈالنا بس اتنا سا ہی ڈالنا ہے تو ہم میں جا کروں گی اس میں میں اڈ کروں گی لسم جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی اور لسم کو میں تقریباً دو منٹ کے لیے ہلکا سا میں نے فرائی کیا ہے تو ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا کیونکہ یہ بات میں مسالوں اور ہری میرچوں کے ساتھ بھی روز ہوگا تو زیادہ کالی بلیک کلر کی طرف چل جائے گا براؤن کی طرف اب بس ہمیں اتنا سوفٹ ہی چاہیے اب میں کیا کبھی نہیں اس میں کٹ کی بھی ہری میرچوں اور ان کو بھی میں نے یہ سارا پروسیجر میڈیم تو لوف لیمپن ہی کرنا ہے میرچوں کے بھی اسی طریقے سے اُلڑتی پلڑتی روں گی تاکہ اس کی جو تمام سائیڈ وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے جیسی میرچیں نرم ہوتی ہیں تو آنگی مسالے میں اس میں ایڈ کر دیں تو یہ ہری میرچ ہماری تقریباً سوفٹ ہو چکی اور لیسن کا جو کلر ہے وہ بھی ہلکا ہلکا سنے رہا ہو چکا ہے تو بس اس پوائنٹ پر ہمیں کیا کرنوں گی نال میچ پارڈر ہارف ٹی سپون ہلتی اور نمک ہلتے ہیں یہ دینے چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے دار میں ہلکا سی اس کی بھنائی کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہی اب دہی میں جب تک اس کی بھنائی کر دیں گی جاتا کہ دہی کا جو پانی ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے دہی ڈالنے کے بعد میں نے جو کلیم ہے وہ میگیم تو لو سے تھوڑا سا تیر کر دیا ہے تاکہ دہی کا مانی ہے اچھے جیتے 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 اس میں ڈرائی ہو جائے اور میسکی ہماری ہے وہ اس میں موجھائے نہیں دہی کا مانی تقریباً ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے بس ہلکا ہلکا سہی دے گیا تو اس پوائنٹ میں کیا کرنی ہے کہ اس میں میں نے جو ڈرائی وقت مسائلے جو ڈردار ہیں کہ میں نے پیسے کے وہ میس میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میس میں ایڈ کر دوں گی کلونجی تو کلونجی جو ہے وہ آپ کوئی بھی اچار منائے کسی بھی چیز کا تو آپ کسی بھی طریقے تو کلونجی اس میں ڈالنے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو کلونجی اس میں ڈالنے جو کچھ کے لیچی بنائیں کریں اور تقریباً 3 دور کے برابر میں اس میں پانی اٹ کر دوں گی تو پانی اٹ کرنے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور بلکل میڈیم لوگ پہ میں اس کو تھوڑی جیل کے لیے چھوڑ دوں گی تقریباً 2-3 منٹ کے لیے تو یہ تقریباً 3 منٹ ہو چکے اور ہماری حریم میچ اور لیسن کا بہت زبردست سا اچار بن گئے کہ زبردست سی اس کی خوشویں آ رہی ہیں تو اب میں سب سے آئند میں اس میں کیا کروں گی کہ لیمان جو میں نے ایک ادر دیا تھا اس کا جو چوئے وہ میں اس پر ڈال گوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس سے کھٹاس ہی پیدا ہو جائے گی یہ بہت ہی ہماری حریم میچ اور موٹی میچ کا جو نئی میچ ہے آج کل مارکن میں اس کا اچارہ آپ بنائیے اس طریقے سے اور یہ آپ ناشتے کا ٹائم ہو یا ننچ میں آپ کو یہ ہلکی پلکی غزر کھانا جیسے وائٹ چاور بنائے اور اس کے ساتھ ہی بنائے یا چپاٹی بنائے تو اس کے ساتھ ہی بہت ہی زبردست ہی جو ہے یہ ہماری حریم میچوں کا اچار ہے تو چلی میں اسے دشاؤ کریں یہ ہمارا زبردست جھڑ پٹ سے بن جانے والا حریم میچ لہسن کا اچار جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیتار اور بہت ہی چھڑ پٹا جس کے خوشویں چاروں طرف پھیل رہی ہیں تو اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ بھی ایک مطبہ اسی طریقے سے اس کو فالو کیجئے اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیے کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لادمی پریس کریں جس سے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انام